غم اور دکھ آدمی کو دنیا میں لگا ہوا ہے اس سے آپ بالکل اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے لیکن آپ اس سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ڈیل کر سکتے آپ ایسا ہو کہ آپ کو غم ہی نہ ہو تو آپ انسان ہی نہیں پھر آپ کو غم نہیں ہو ایسا ہوا نہیں سکتا انسان ہے تو غم ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچہ گود میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کے آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں اللہ نے انسان کی دل کو ایسا بنایا ہے اس کو خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا اس کو فکر بھی ہوگی اور چین بھی آئے گا ایسا ہوگا لیکن غم اتنا غم کہ چکر آکے گر رہا ہے جب بھی ہو جا رہا پھر گر رہا ہے بعض گھروں میں کیا آتا ہے کسی کی موت ہو گئی اب بیٹی آئی آئی دیکھتے ہی اتنی بھیڑ دے گی چکر آکے گر گئی پھر اندر لے گئی گیا اس کو پھر اٹھی ابو پھر چکر آکے گر گی آپ کیوں ٹوٹ رہے اتنا ایسا ہمت نہیں ہوتی آدمی کہتا ہے کسی آدمی کو کل کے پرابلم یا پچھلے غم کی وجہ سے میرا گھر بھائی کی چلا گیا یا فلان چیز ہوگی اولاد کی وفات ہوگی آدمی ایک دم ٹوٹ جاتا ہے بچہ یہاں پر ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا اس کو دوہ خانے میں داخل کیا باپ کو معلوم پڑا باپ کو ہارٹ اٹک آگا ہے اس کو دوہ خانے میں آلک ہے اب بیوی سوچ رہی ہے بچے کے پاس جاؤں کہ باپ شوہر کے پاس جاؤں آدمی مسئیبت میں اتنا زیادہ اس کا اثر لے لیتا ہے کہ ایک بڑی مسئیبت پیدا ہو جاتی ہے اسلام بتاتا ہے کہ نہیں اس کو ڈیل کرنا سیکھو دنیا میں آئے گا دنیا میں فکر آئے گی دنیا میں پریشانی آئے گی دنیا میں غم تم کو جہلنے پڑھیں گے اس کو ڈیل کرو اس کے ساتھ جینا سیکھو کیسا اس کے ساتھ بھی کیسا خوش رہے آدمی یہ اسلام سکھانے کے لیے آیا ہے یہ سکھانے کے لیے اسلام آیا ہے تو ایک چیز کیا ہے جو آدمی کی زندگی کو پریشان کرتی ہے اس کے غم کیسا میں پڑھا لکھا ہوتا تو چپراسی نہیں ہوتا باہر ٹھنٹا لے کے کھڑا ہے اور وہی سوچ رہا ہے کہ صاحب آتے جاتے اس کو سیلوٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایسا کر میں پڑھ لکھے کچھ بنتا تو لوگ مجھ کو سیلوٹ کرتے تو صبح سے چاند تک ڈیوٹی میں کیا ہو رہا ہے ہاتھ دل پورا ایک دم ڈاؤڈ ایک دم غم 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 تنکہ جب بھی لے رہا ہے ہاتھ میں اور دوسرے کو دیکھ رہا ہے اس کی زیادہ اور اس کی کم دل میں غم تو آدمی ماضی کا سوچ سوچ کے بھی اپنے حال کو بھی ہوتا ہے اپنے آنسوں سے کہ میں نے بکاش کہ میرا ایسا ہوتا ہے تو ماضی کی غم ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے جوان بچہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی اب جب بھی گھر میں خوشی کا وقت آتا ہے آنسوں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی آتا ہے آج بیٹا ہوتا ہمارا تو کتنا اچھا ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہو رہی بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے آج پھلا چیز ہے چھوٹا بھائی اس کا آج دیکھو جاب اس کو ملا ہے بڑا بھائی ہوتا تو کتنا خوش ہوتا ہے یا اس کا بچہ ہے آج دیکھو پاس ہوا اب وہ آج ہوتے زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے ہیں جب بھی ایسا ہوتا ہے آدمی کے دل میں غم امڑاتا ہے تو آدمی کے دل میں ماضی کے جو واقعات ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ دکھ ہوا ہے اس کا گھر سیلاب میں بہ کے چلا گیا اس کی جائدہ تباہ ہو گئی گھر جل گیا کسی کا مثال کے طور پر بہت سارے فسادات ہوتے ہیں کسی کا قتل ہو گیا کسی کے گھر والوں کی عزت خراب کی گئی کسی کا گھر تباہ کیا گیا بہت سارے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں وہ انسان پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں وہ سایہ ہمیشہ اس کے آنگن میں رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے یاد دہانی کرانے والی چیز باقی رہتا ہے وہ زخم ہمیشہ اس کے دل پر رہتا ہے جب بھی وہ چیز اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ایک غم دوسرے غموں کو ٹرگر کرتا ہے سائیکولوجس کہتے ہیں آدمی کو جب ایک غم آتا ہے تو وہ غم پچھلے سارے غم ٹرگر کرتا ہے بچپن تک جتنے بھی ہوتے ہیں سارے غم امڑ آتے اس کے لیے سب غم ایک ساتھ آ جاتے اس کو کیونکہ ایک غم سارے غم آدمی کو یاد دی رہتا ہے ایک قیفیت ساری قیفیتیں آدمی کے دل میں پیدا کرتی ہیں تو اب ایسے ایسے غموں میں ایسی پریشانی میں آدمی کیا کرے ہیں ایک آدمی مثال کہ ایک آدمی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے گھر کا اس کو اب اس نے فون کیا اس کو گھر پہ جل دیا یہاں پریشانی ہے اس کو آنے میں دیر ہو گئی اس کو دوہ کھانے میں نہیں رہی جا پایا اور راستے میں دم توڑ دیا اس نے اس کو یاد رہتا ہمیشہ کاش کہ میں جلدی آتا کاش کہ میں جلدی آتا کاش کہ ٹرافک جام نہیں ہوتا تو میرے باپ کی موت نہیں ہوتی ہوتا ہے نہیں ایک سر لوگ سوچتے ہیں کاش کہ میں اس دن چھٹی پہ ہوتا تو میں اپنے بچے کیلئے گھر میں موجود ہوتا کو دوش دیتا ہے کاش کہ میں نے صحیح ڈیسیجن لیا ہوتا کاش کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا ہوتا کہ ٹھیک آپ کرو آپریشن آپریشن نہیں کرے اس وجہ سے بچہ مر گیا کاش کہ میں نے ڈاکٹر کو بولا ہوتا آدمی اپنی زندگی اپنے آپ زندگی میں اپنی پیٹ پر کوڑے لگاتا ہے زندگی بھر کاش کہ میں نے اسا کیا ہوتا یہ اس کی زندگی کو جانے والا نہیں آتا ہے لیکن وہ اس کی سزا اپنے آپ کو خود ہی دیتا رہتا ہے گھر کے سب لوگ جو ہیں جو ہو چکا ہے گھر کے اندر غم کا معاملہ اس کو ہر سال ہر دن ہر مہینہ ہر روز ہر وقت اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں کچھ ہوتا نہیں حالات بدلتے نہیں ہیں لیکن آدمی اپنے آپ کو یہ خامخواہ کی سزا دیتا ہے کاش کے میں نیسہ کیا ہوتا اسلام بتاتا ہے کہ آدمی اپنی کوشش جب کر ڈالے اس کے بعد میں آدمی سوچے جو اللہ چاہتا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ اگر مگر اور کاش کرتا نہ رہے وہ اللہ پر چھوڑ دے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اپنی کوشش کر دینے کے بعد وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور پھر اسباب کی بنیاد پر کاش ایسا ہوتا اس طرح کی سوچ نہ پیدا کرے ورنہ ایسا آدمی کبھی سکن سے نہیں رہے گا دنیا کی ناکامیاں کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نقصان نہیں ہوتا اگر ایسا سوچے گا ہمیشہ دل میں غم آتا رہے گا وہ سوچے ہونا تھا ہو گیا خلاص اب آگے کیا یہ آدمی بہدر آدمی ہے ہو گیا نا ہو گیا کل ہوا نا آج کا مسئلہ آج باقی چھوڑو اس کو پیچھے چلو اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے خیر و احب الاللہ زیادہ بہتر ہے اللہ کو زیادہ پیار ہے کون جو ایک دم مضبوط آدمی ہو کچھا نہیں زرہ زرہ سی مسئیبت میں پھسر جاتا اس میں ہیلتھ کی بات اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے یہ وہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ آگے کی بات بتا رہی کون سا مضبوط اس لئے کہ ہٹے 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 ہوتے ہوتے ہیں مسئیبت آتی بیڑھ جاتے ہیں اچھے دبلے پتلے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ مومن پسند ہے اللہ کو جو مضبوط ہوں جس کی ریڑ کی ہٹی روحانی اعتبار سے ایتھکلی مضبوط ہو ایک دم مسئیبت میں کھڑا ہونے والا اور بیٹھنے والا نہیں ہو اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اور زیادہ بہتر ہے اور ایسا نہیں کہ وہ برا ہوتا ہے کمزور جو مسئیبت میں گر جائے ٹوٹ جائے برا نہیں وہ کمزور ہے کمزور ہے اس لئے کہ آپ نے فرماتے ہیں اور ہر ایک میں خیر ہوتی ہے کمزور مومن جو ہوتا ہے مسئیبت میں پریشان ہو جاتا ہے وہ بھی عجسائی ہوتا ہے برا نہیں ہوتا ہے وہ اس کی کمزور ی ہے وہ کیا کرے گا بچارہ حلقے حلقے دل کا ایک دم آپ فرماتے احرص علی ما ینفع وستعن باللہ ولا تعجز ایسی چیز کی تمنا کر جس میں تیرے لئے بھلائی ہے ایسی چیز کی حرص کر جو تیرے لئے خیر ہے جو تجھ کو نفع دے وستعن باللہ اور اللہ سے مدد چاہ ولا مجھ کو جواب چاہیے مجھ کو شفا چاہیے اچھی چیز کی تمنا کر اور اللہ سے مدد مانگ اے اللہ میری مدد کر میں ایلہ میری مدد کر میں شفا کے لئے جا رہا 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 ایلہ میری مدد کر وستعن باللہ ولا تعجز ایلہ کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹرائے کرو اور اینڈ میں کرائے کرو نہیں وستعن باللہ ولا تعجز اللہ سے مدد ما آجز مت کچھ نہیں ہوتا ایسا مد بول ہمت مت ہار جو چاہیے اس کی تمنا کر اور اللہ سے مدد ما اور ولا تعجز آجز مت ہمت مت ہار کچھ نہیں ہوتا ایسا مت سمجھ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ قَدَ وَقَدَ اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لاؤس ہو جائے نقصان ہو جائے جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو پھر ایسا مت بول کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا مت کرتے بیٹھے سب کچھ تیرے ٹرائے کرنے کے بعد پھر بھی اگر تو نا کام پھر بھی تیرا نقصان ہو جائے پھر بھی تو کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ایسا مت بول کاش میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا کاش کہ افعل اللہ کی تقدیر ہے اللہ نے جو چاہا کیا اللہ کی تقدیر ہے اللہ کا اندازہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے جو چاہا کیوں آپ فرماتے فَإِنَّ لَو تَفْتَحُ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَان اس لئے کہ اگر مگر کرنا شیطان کی چالوں کے لئے شیطان کے عمل کا دروازہ مرضی کی خلاف ہوتا یعنی تو اللہ کے فیصلے سے رستہ نکال لیں کی تیری کی اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو اللہ جو چاہتا نہیں ہو سکتا نہیں تو ایسا بھی جاتا تو ایسا ہوتا ایسا بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ایسا ہونا چاہی ہے تو تو اگر سیچویشن تھوڑی کمبیر ہے چاہ لاؤں پانی لاؤں وہ بھی پوچھنے کو در رہی کیوں اس لئے کہ حضرات حضرات دیکھ دم ابھی چہرہ اگدم تم تمار آیا اور بچھے بھی کیا پڑھائی نہیں کرے تک کھیلنے والے بچھے بھی پڑھنے کو بیٹھ گئے وہ بھی پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے اببو آیا گر میں اور اببو کا سیچویشن درہ تینچن والی دکھ رہی ہے اور وہ سوچ رہے کاش میں آج اسی بات کی ہوتی کاش میں اسی کرتا تو ایسی نہیں ہوتا حالات بدلتے ہیں اس سے نہیں بدلتے ہیں کاش میں دوا دیتا تو اچھا ہو جاتا کاش میں اسی کرتا تو کاش میں رشتے میں اسی بات کی ہوتی تو کاش میں ڈگری میرا بائیو ڈیٹا بھی لے گے جاتا رشتہ لڑکی کو دیکھ 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 اس کو کاش کیا ایسی ہوتا کاش کہ ہم بغیر پردے کے بچی کو لاتے سامنے کاش کہ ہم ایسی کرتے کاش واش کچھ نہیں کاش سے کچھ ہوتا نہیں لہذا کوئی آدمی جب نقصان ہو جائے اس کو کچھ وہ کاش نہ پڑے آگے بڑھ جائے اس لئے آپ نے کیا فرمایا اللہ سے مدد چاہ عجز مدد پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو کیا کہے نہیں ہوا نہیں اللہ نے نہیں کرنا تھا نہیں ہوا اب ہوتا گیا نہیں ہوا نہیں ہوا گیا نہیں ہوا ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نے چاہا ایسا ہو ہوا ہم اس کو بدل سکتے تھے نہیں تو آدمی کیا ہوتا دل ہلکا ہوتا ہے ایک آدمی پیشنٹ کے لئے لے گیا دواغ پہنچا دواغ آنے میں اور اگر وہ یہ سوچے کہ میری وجہ سے یہ مرا ہے زندگی برد دکھی رہے گا لیکن وہ اللہ نے جب اس کی موت لکھی تھی تب ہی مرے گا تو یہ میں نے موت نہیں دی اس کو اللہ کا پرشتہ آکر لے گیا اس کو یہ ہو نہ تھا ایسا ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو اس کا دل کیا ہوگا تھوڑا ہلکا ہوگا اس میں میرا قصور نہیں اس کو محسوس ہوگا بہت زندگیاں غموں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینے کی وجہ سے یا فلاں کو ذمہ دار گھر میں ایسا بیچارہ کوئی ہوتا ہے سب اس کو نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا یہ بچہ اگر اس بچے کو نہیں لے جاتا تو اس ایکس ایک پاہیج ہونے کا ایسا نہیں ہے جو ہو نہ ہے اللہ کی طرف سے ہوا اگر یہ سوچیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے